حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں عالم فاضل پڑے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا یا میں بحث کے ارادے سے مناظرے کے ارادے سے کیونکہ یہودیوں کا عالم تھا حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے اوہ یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چیرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر غسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جازبیت نہیں ہوتی لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز تو رانگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ یہ دفعہ یہ نہیں کہتے رانگ گورا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں چیرہ نورانی ہے اب میں اس پر کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چیرے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ چیرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے یہ علاق انوان ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو غزور اونٹنی پر تشریف فرماتے کہتے ہیں سادہ وضو اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑی مبارک میں کنگی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی سرکار میں سر پر سادہ سا امامہ باندھا تھا حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرماتے اس پر کجاوہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں دو جملے غزور کی زبان سے نکلے دو جملے اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا میرے معبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو تو حضور فرمانے لگے اس کے لئے کرنے کا کام جی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ حدیث اگر تھی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشخات میں موجود ہے لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاستی لفظوں میں جملے تھوڑے تھے بات میں گھرائی بہت زیادہ تھی میں آیا تھا بیعث کرنے اور میں آگے بڑھا حضور قدست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہونا چاہتا ہمارے ہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے یہ نفسیات کا بڑا ماہر ہے اس نے کئی ماسٹر کی ہوئے ہیں ایم فل کی ہے پی اچ ڈی کے اوہ خدا کے بندے نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی اکل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں تو آپ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے کلی مناسہ لا قدر اکول ہی اگر آپ پڑے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے اکلِ غیابِ جُسْتُ جُو عشقِ حضور اس طرح اکبال کہتے ہیں اگر بڑا اکل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے اتنی دھیرے میں کرتے تھے میں تو چھوٹا آدمی ہوں کسی بڑے بندے کو نصیت بھی نہیں کر سکتا ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا آپ اتنے جوش میں چلے گئے کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا میں رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا اسی طرح سے مہاری ناد خانی کا محول ہوتا ہے چھے بندے ناد پڑھ رہے ہوتا ہے کس بھی کرو در ہوتا ہے کدر ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی کھڑا کھڑو جنہوں جنہوں عشقے تو میں کہیں انجنی کہی دا ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارڈ ٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا آیا تو وہ بھی عاشقے رسولی نہ لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نہ کہیں دینی اس کی اجازت دیتا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے تو بہرحال جو بات ارز کرنی ہے اس پر گوھر کریں جنابی عاشق صدیقہ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں آہستہ اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے سید عاشق صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے گننا چاہتے تو گن بھی ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی ملمہ سادی سے نکلے پہلے ہماری شادیوں پہ دولار دولن جاتے تھے بیوٹی پالر اب سارا خاندان جاتے ہیں اس میں حسن نہیں ہوتا اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آج میں آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کل بنا سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ترچیرہ بنایا ہے یہ میری چاہت ہے میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے تو مجھے تجھے وہ چیرہ پسند کیوں نہیں جو میرے راب نے بنایا ہے یہ چاہت ہے اللہ زی خالہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا فَسَبَّا قَفْ آدَلَقْ پھر اموار کیا پھر برابر کیا اور فِيَيِّ سُورَةِ مَا شَا رَكَّبَ پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترقیب کیا تو پہلی بات اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا ذرا تھوڑا سا موقع دے کسی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہی بول لیں گے آپ نہیں بول سکتے اب وہی بات کریں مفتگو کریں مانا خیز کریں اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں کم بات کریں اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو ایک وقار ہو اللہ کے معبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا وقار ہوتا ہمارے عصا و رحمت اللہ علیہ ہمیں اکثر اکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا نات کے دو تین شعر پڑنا تو میں ایک دن ارز کی حضور کیوں فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناو فرما ہے رانگستہ نہ کاؤنا چاہیے کہ لوگوں میں دل جس بھی ابھی ہو اور بعد ختم ہو جائے اس کو کوئی بے وقت کر دینا ایک زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں مانا خیز سنیں ایک عدیس پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہے البدایہ والنہایہ میرا وائط آپ کو ملے گی وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے بیسی کسی کی بھی نہیں اور جب ہوتا ہے نا نراض تو پھر وہ منگنی سے کانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہو بھی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر اب اختلاف جو ہو گیا اور جب آپ کسی سے نراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تلہ بینے سے اسے لوگ نہیں کیا یہ جو مجھے کپڑے دیئے تھے جو کوئی پہننے والے تو نہیں نا تو میری اممہ اب اختلاف ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تیرے پتہ ہی نہیں جتے دن بڑیئے کرنا تھا پتہ ہی نہیں تو انتے شادی تو پندرہ دن بعد سعودی عرب ٹور گیا تھا ساڑھے کلوزون کانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں داکہ تباہی اور اترے اس طرح نہ کریں آپ ایک آت بات کیا کہ چلے جاتے ہیں ان بچاروں نے کٹھے رہنا ہوتے ہیں ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ان کو قریب کریں اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے تو اس صحابی آئے تو اپنے بیوی سے نراض تھے تو انہوں نے اب بات شروع کر دی کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی کتائی ہے بڑی باتیں سنائیں اللہ نے کان کتنے دیئے کیونکہ کان اللہ نے دو دی اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں حضور سنتے رہے بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہتے ہیں میرے محبوب نے نے تقیہ مگا لیا ٹیک لگا لی کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں تو جب تک پوری سنی نہ جائے بات بندوں کو تسلی نہیں ہوتی پورا وقت دیا وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے کہتے ہیں جب میں تھک گیا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور حلقہ سا مسکرائے کہتے ہیں حضور حلقہ سا مسکرائے زیرِ لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی تو ایک میں بھی کرلوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے صرف ایک تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں حضور حلقہ نے لگے یہ بتا کہ تیری بی بی میں ساریاں خامیہ ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے وہ اتنا جواب دے دے زیادہ لمبی چھوڑی بات نہیں تیری بی بی میں ساریاں خامیہ ہیں اللہ جو بندے بناتا ہے نا ایسا کوئی بندہ عرب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں اپنی اینک نہیں صاف کرتے تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نہ کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بی بی میں تو کہتے ہیں وہ شخص کہتے ہیں میری نہ بلکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پر چال رہا تھا میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پر ڈال دیا بلکل ساری سوچ یعنی ایک جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے حضرت فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں تو حضرت فرمانے لگے اپنی بی بی سے کبھی بوس نہ رکھو اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے یا رسول اللہ میری بی 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 پردے کی بڑی پابند ہے میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمائے جا پھر گھر جا کے بسا جو سب سے عالی خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بی بی کو عطا کی ہوئی ہے بہر بسا تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا گفتگو کا جو ڈابر سلیکہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا اور پھر جو غزور کی ادائیں تھی نا کانا خلقہ القرآن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے معبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے معبوب میں پائے جاتے تھے جو جو سب سے بہترین عادت تھی نا بہترین ترین عادت وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائے ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ مسواق سنت ہے اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواق کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو مو میں فالتو مادے ہوں گے جراسیم وہ مر جائیں گے اب سائنس بھی مان گئی ہے مجھے کبھی کہتے ہیں کہ اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پر فرق بڑتا ہے نہ مانے سائنس ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی ہے سائنس کا کیا ہے سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی اس طرح کا دین نہ بناو کہ ماذا اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی آج بھی میرے نبی پاک کی غلام تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں جتنی ایک قدو شریف ہے حضور نے قدو استعمال فرمایا ہے آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ جس مندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ قدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ تضابیت حد درد اختیار کر دیا اور اندر کا نظام سارا دھرم برم ہو جائے جس کو قدو استعمال کراؤ اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں تمام سبیوں میں اسے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے اور صحابہ کے اگر تھی سید تام گوشت ہے کانوں کا سردار اسے کہا گیا لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی وہ درزی تا کپڑے سیتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور قدو پکا ہوا تھا فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم دے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا ہٹا کے نا تو اندر سے قدو نکال نکال کے کھایا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے قدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا گھر میں ہوتا تو میں چگڑا کرتا پر آج حضور کی رغبت دیکھی نہ تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی ابھی مجھے قدو بڑا پسند ہو گیا مجھے قدو شریف سے پیار ہو گیا جو عالی ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی عالی ترین زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے چودہ سو سالوں میں کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نکالو کبھی اس کی افادیت میں یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے سارے پڑھئے صل اللہ ہو حضور کی سنت ہے نا یہ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہے ہیں دے یار تینا سننا نہیں لگتا بندے سارے سننے دنی نہ ہوندے میری بات کیسا بن جا رہی ہے لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گئی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فیٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فیٹ اینک آپ لے لیں بازار سے چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے کچھ لوگوں کے چھرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی فیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ سرگار کی چونکہ سنت ہے اور اس کا حساس یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعہ والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو جمعہ والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو جو لوگ جمعہ والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بیجتے ہیں لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں کم از کم ساڑھے تین گاز ہو اور دو پی کے اوپر باندھا گیا ہو اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں وہ جو شریعت نے ودود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں میری بات کی سمجھا رہی ہے تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہیں جتنا کائنات کے اندر غسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رزول پر جانا ہی پڑے اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی بڑے بڑے لوگ روپ دارتے ہیں بیچارے بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے نورانی نہیں کہیں گے مجھے بڑی کر لیں داڑی روز بنائیں بشک لیکن فطرت داڑی ہے غسن نراض ہو گیا اور داڑی بڑی سمجھدار ہے کبھی عورت کے موہ پہ نہیں آتی آتی مرد کے موہ پہ مرد کے موہ پہ داڑی آتی چلیں میں کوئی بات نہیں کرتا برنہ میں تو انفی ہوں میرے امام صاحب تو اس بندے کی گوائی قبول نہیں کرتے جس نے داڑی نہ رکھی وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچھاری میں قابل قبول ہے نہیں ہے وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی اب چلیں عبام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی بر باتیں ہیں تو صحیح نہ ایک بندے نے داڑی مڑھائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا انسانوں کانیج کوئی کہہ گیا ہے کہ چنگی طرح نیک ہو میگا تاں رکھی تو روٹی ہو دن کھائی ہاں جنگی طرح نیک ہو جائیں گا اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو یہ قسم اٹھاؤ کے پیسے اس دن پکڑنے آدم جنگی طرح نیک ہونا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے باتن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے تو جو تیرے ذمہ لگائے اللہ نے وہ تو کرنا جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے سنو کیا ہوتا ہے ملنا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نکلیں اتارتا تھا آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا تھوڑا غصے سے بولتا تھا معذر اللہ نکل اتارتا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو تو نکلیں اتارتا ہے وہ نکل گیا شہر سے باہر نکال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک دن کوہ تور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلان جگہ فلان درخت کے نیچے میرے ایک دوست انتقال کر گیا اسے اٹھائیے غسل دیجئے کفن دیجئے جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دے حضرت قلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہواریوں سمیت پہنچا جب بندے کا چیرہ دیکھا تو حیران ہو گئے یہ تو نکلیں اتارنے والا ہے تو نکلیں اتارنے والا ہے پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لیتولہ اللہ نہیں کر دے یہ نہیں کہتے کہ میری اکل میں نہیں آ رہا اٹھایا غسل دیا کفن دیا تدفین کر دی اس کو جب کفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ علی مرتبرت میں ارز کرنا ہے کہ مالک تو بینعاز ہے چارہ سوال تو نہیں پر اپنی تسلی کے لئے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نکلیں اتارتا تھا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے پر میں نے اسے نہ مرتبہ قدیمان نصیب کر دی وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی تو رب کریم نے فرمایا یا موسیٰ جب وہ تیری طرح بند سبر کے نکلتا تھا نا تیری اداعیں اپناتا تھا تو مجھے پیارہ ہی بڑا لگتا تھا پیارہ لگتا تھا یارو دیکھو نا ترمیزی شریف میں حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا عمتی جب سفید داڑی لے کے قبر میں جائے گا نا داڑی اور وہ بھی سفید تو رب فرشتوں سے فرمایا گا اسے عذاب نہ دینا یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑی لے کے آگئے مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے آپ بات کو سمجھیں کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاد جو اللہ کی بارگاہ میں رب کے حضور جو سنت کا اعزاد اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصنفہ کریم نے اعلیٰ ترین عمل نبی پاک اعلیٰ ترین اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جازبیت اور آپ اندازہ کرنے ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں مرزی کرتے ہیں مرمیز آج ہے اتنا مرزی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبوی استعمال نہ کریں پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی آدمی اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے ان چودہ سو سالوں میں ساڑھے چودہ سو سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایا سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی اور رسول کریم نے کیا فرمایا صحابہ کہتے ہیں تین چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے کوئی دکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے یہ مزاج تھا تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کر کے دکھایا ہمارا ظاہری غلیہ آج بھی اہلِ عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں اب لمبا کرتا پہننے ہیں حیاء کے زیادہ قریب ہے کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے یہ شرم و حیاء کے زیادہ قریب ہیں اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائے ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں باہر رہتے تو ان کا خیال کرتے تھے ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنے کہ سارے مل کے میرا خیلی تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یا اپنے عزت کی بھیگ مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لیے ایسا نہ کریں آپ عزت دینی شروع کر دیں اللہ آپ کو سکون عطا کر دیں آپ احساس کریں دوسروں کا حضور نا شدت کے ساتھ یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی سلاللہ ہو سارے پڑھئے دروشی سلاللہ ہو یہ اعلیٰ سنت ہے آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لمبی نماز پڑھاؤں دل میرا چاہتا ہے لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بچے بھی کڑے ہیں پوڑے بھی کڑے ہیں بیمار بھی کڑے ہیں تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا میں مختصر پڑھاتا ہوں اور مسند امام احمد بن عمبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کے انتظار کردہ ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے تھے ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں چار پانچ لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضور جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں بڑے صوفی صحفی آدمی یہ نہیں بلکہ نماز ہے بلکہ مسند امام احمد بن عمبل میں تو وہ صورت حدیث موجود ہے سجد نبی علیہ عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اثر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی حضور مسلح امام احمد پر تشریف لے گئے تھے ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے دوسروں کو سوچنا دوسروں کے لئے بات کرنا دوسروں کے لئے دعائیں کرنا ان کے احساسات کا خیال رکھنا سیدہ طیبہ طاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگیا عائشہ جب تو مجھ سے نراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو یہ ہمارا یہ مزاج بھی ہوتا گھر کے اندر بھی ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے یعنی گھر جا کے کانیاں سناتے ہیں کہتے ہیں تو ان پتہ ہمیں کٹاو کھاو کمائی کٹی مشکل ہے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے میں فتح کر کے ہوں ابھی گیٹو سر کر کے آیا ہوں ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے دوسرا دوسر کا گلاس لائے بیگم صاحبہ فٹا فٹا ہیے لڑ ایسے نہیں کریں میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی حضور کھا رہا ہے کھانا مانگا میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے تو پڑھو نا ابن عساق کو مابو فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا کون دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی ان چوبکار گئے ہو یہ بھی حضور کی سنت ہے یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے کبھی کبھی گھر میں جاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا حضور کام میں آج بٹھاتے تھے نا عزواج کا یہ والے سنت کس دن ادا کرنی ایک دن میں نے جمعہ میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضور صاحب یہ سنت ادااتے کر لی یہ پر ساڑے عبیلوی دیں سمجھا ہو لی آسنا نہیں جی مسجد میں ہوں جا کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھی تھے اور سخت بیمار تھی تو میں نے چاہے کہ کب بنا دیا علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دی دی تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہنے پتر اور آئے دیا آتا نہ خراب کر لی ابا آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں میں کہت اسی شروع کرو نا تاکہ تو اٹھے بچے دینا نا اس وآل کرنے یہ راج تسی کر رہے ہو تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی بزرگ کے گھر کو بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بوری نہیں ہوتی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن اپنے گھروں کے محول میں خوبصورتی لائیں یہ یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب نراض ہوتی ہو تب بھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آنکہ میں نے کھول نہیں حضور کس طرح تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کہ جملوں کا بھی احساس کرتے خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے اللہ کے معبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے نراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے راب کی قسم اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے راب کی قسم تو جناب عائشہ کہتی ہے میں زبان سے حاصل رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہیں میں نے کہا معبوبہ اتنا اتنا خیال کرتے یہاں تک آپ کو احساس یہاں تک پتا ہوتا ہے یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے خیال کرتے شوق پیدا کرتے وارفتگی ہوتی کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے کئی دفعہ قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے سیاہ آباد بن بیٹھے رہتے تھے تو حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے تو سرکار گھار تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جائیں ایک تو اپنی ظاہری وضاقتہ میں سادگی لائیں ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا پڑ گیا بڑا تکلف پڑ گیا ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی ہمیں کیا ضرورت پڑ گیا دنیا سے مقابلہ کرنے کی ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر اندر رہنا ہے اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پال مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں اپنے آپ کو پیچھے لائیں دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستری کریں ساتھی کریں اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں بات سامنے والے کی اکل کے مطابق کریں اور تیسری بات یہ کہ اپنی آدھات میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں اور ایک بات اور آپ کو ارز کروں یہ آپ کو زیادہ دیرمینت نہیں کرنی پڑے گی اگر تھوڑا سا وقت آئے اپنے آپ کو دے دے نا اکبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجہ سراغ زندگی چلتو اگر میرا نہیں بنتا نہ بانا اپنا تو بان اپنا تو بان تھوڑا اپنے اوپر بھی تو منت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا دوست کوشش کریں اپنی آدھات پر ایک دو چار پانچ ہفتے کے لئے منت کریں تاکہ عادتیں سمر جائیں تاکہ طبیعتیں بدل جائیں ایک حدیث بڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں میرے رسولِ قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا یہ جو آدھات ہوتی ہیں اور آدھات سے مراصر میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے ساتھی بولنا بھی خلق ہے غیبت سے بچنا بھی اصل اخلاق یہ ہے مٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ اس نے اخلاق کا ہوتا سب سے اچھا اور خوبصورت اور فرمایا اگر بد خلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بد صورترین چہرہ اس کا ہوتا اس کا کیا معنی ہوگا کہ اگر ہمارا کرتار اچھا ہے سوچ اچھی ہے لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے احساس ہے تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شہر نظری کوئی نہیں آتی ہم خود گرز ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں بد نگاہی کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بد گمانی کرتے ہیں کسی کو حقیق سمجھتے ہیں ذات پات کے چنگل میں الجے ہوئے تو پھر ہمارے اندر ایک بد صورت ترین شخص بیٹھا ہے جتنی مرضی کنگی کریں جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سواریں اندر کی بد صورتیاں جا سکتی نہیں تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا عالی جو ہے وہ وزن عطا کرے عالی شعور عطا کرے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو مستجاب فرمائے آخر دعوی آئی فٹا جانا میرا دروازہ کھلا ملے گا یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں جو بڑا سکون لینا چاہتے ہیں بڑا جو راحت لینا چاہتے ہیں وہ کسی ایسے شخص کی خدمت ہمارے دہاد کی نانیاں دادیاں بڑی سادھی ہوتی ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیں ابباجی نے کچھ بھی نہیں کہنا آپ نئی پجاروں خریدنے لگیں ابباج رکاوٹ نہیں ڈالے گا لیکن ابباج سے مشورہ ضرور کریں ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گی اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں لیکن تھوڑی دیر ابباج کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لو اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہو یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا حضور فرماتے ہیں تو یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا نراز تھا دوسرے کیا ہوا اگرہ سب مجھے پینڈو کہتے ہیں میں کہے یار تو منو کہے میں الحمدللہ پینڈو ہوں میرے اببا جی بھی پینڈو ہے میرے دادا جی بھی پینڈو ہے پینڈو ہونا کوئی ماذا اللہ تعالی بوری بات ہے اس میں کیا کباہت ہے عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آپ وہ ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے میرے محبوب پاک بھی حضرت علیمہ سادیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں یہ جی بات ہے بھئی جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نہیں آباد کیے سب نے یہ لگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا بھول گئے لوگ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس آزم سے شروع سے ہی تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ تیرے ہوش ٹکانے آ جائیں گے ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تُو کیا تھا اور آج تُو کہاں کھڑا ہے پھر دیکھ تیرا میار سوچ کا بدل جائے پھر ذرا تیری طریعت حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ توفے لے کے آتے ہیں اور نبی پاک توفہ قبول فرماتے تھے اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو محبت میں اضافہ کرے گا محبت میں اضافہ کرے گا بہت سارے صحابہ تہائف لاتے وہ غریب آدمی تھا دل بڑا کرتا تھا انہوں نے پیتا کیا کرنا شروع کیا ادھار چیزیں کریتے دکانداروں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ نہیں توفہ ہے حضور تناول فرما لیتے جب دیکھتے ہیں کھا لیا ہے صحابہ نے بھی کہتے ہیں حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے حضور وہ بھی درہا دا فرما دیں بھیجیں کسی کو تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا تھا لا کہا حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا یا رسول فرماتے ہیں کیوں لائے مسکرا کے پوچھتے مسکرا کے پوچھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں میں غریب وہ نہیں میرے پاس پیسے اب لانے تو ہے نا تو مہربانی فرمائے پیسے حضور بھیجتے ہیں جناب ابو بکر صدق فرماتے ہیں جا اسے دے آتی کہ پیسے دے یا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے وہ آئے گا تو حضور کو ہسائے گا دل کرتا تھا آج وہ آ جائے کہتے ہیں ایک دن نبی یہ مسند امام احمد بھی نمبل میں بھی وجود فرماتے ہیں ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا مدینہ کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے کچھ خرید رہے تھے ہمارے یہ بڑا سان ہے آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں بولیں ذرا کم سخت مزاج رہیں دنیا خود بے خود ڈرے گی لیکن یہ اصل نہیں ہے اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں آپ پیار کریں ٹھیک ہے فضولیات اور لگویات سے بچنا چاہیے لیکن اس طرح کمیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے کوئی قریب ہی نہ آسکے کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی ظہر محبت کر سکے یہ میار نہیں ہے ایک دن وہ چوک میں کڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چونکوں میں اس طرح پیار کرے محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا فرمایا بوج بھلا میں کون ہوں بتاؤ بھلا میں کون ہوں بول حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے نہ اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سے رگڑنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو ساتھویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں حضور یہ کوئی بھلا ہی جانے والی چیز ہے تو ساتھویں گلی سے ساتھویں اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے مجھے وہ خادر غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے عدب سے کہا تھا کہنے لگے تان تندور ہڈان دا بالن تیسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلیتھن لایا تان دا سالن من دی ہانڈی لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا نبی کریم کی پوشت سے رگڑنے لگے اپنی پوشت حضور کی علم نشرہ کسی نے حضور ساتھویں گلی سے گزرے تو پتا چاہتا ہے حضور نے محبت فرمائی یہ پیار کبھی کبھی اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹا کے کھانا کھلا لیا کر کبھی کبھی نہ کبھی بلا لیا کر وہ جو مزدور ہوتا ہے نا مزدور اس کے ساتھ کبھی بیٹھا کر نیچے اتر کے اللہ سکون عطا کرے گا بیٹھا کر اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو گریز لگی ہے اسے کہا کر آپ نے تیرے ہاتھ دویں پھر مل کے روٹی کھائیں آیا بیٹھا کر کبھی ان لوگوں کے بیچ بیٹھ تاکہ تیرے کردار اخلاق سمر جائیں محبوب پاک نے ہاتھ تھاما اور محبت کرنے لگے اور یوں فضا میں آدھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا غلام ہے میں نے بیچنا ہے کسی کوئی خریدے گا چوک تھا نا غلام بکا کوئی خریدے گا پہلے محفل میں ہسی تھی خوبصورتی تھی جب کہا نا کوئی خریدے گا تو محفل میں درد آ گیا سوز آ گیا صحابی نے رونا شروع کر دی محبوب نے فرمایا دیوانے روتے کیوں ہو عرض کی حضور نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نام تک نے لکھنا آتا میری کیا قیمت ہے کون خریدے گا جب ان کی آنکھوں میں آسو آئے تو حضور بھی روئے ان کا سینے کے ساتھ سینہ ملایا اور محبوب فرمانے لگے رونا بند کر جسے میں بیچوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے بند کر رونا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صورت کا انبان نظر آیا مازاگ ہیں آنکھیں تو وشم سے تیرا روح ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور ہم سب اس بات پر قادر رکھتے ہیں کہ حضور اپنے گلاموں کو یاد رکھتے ہیں دیکھئے قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے حدیث کے رابعین فرماتے ہیں رات کا وقت تھا ایک بددو ایک دہاتی انپڑا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا نبی کریم کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں غریب ہوں بھوکا ہوں مجبور ہوں دیجئے نبی کریم نے دیا اور حضور جس کو ایک کترہ دیتے تھے نہ اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتے کئی نسلوں یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کیا بھوک بڑھ گئی ہے بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے جب سے ناد خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے اس وقت سے بھوک زیدہ ہو گئی ہے اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نہ تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانا ہے بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے کرو مدھے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے موسیقی موسیقی اجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراں وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا عحسان بھی ماندو میری تعریف بھی کرو میرے پول بھی باندو وہ جس نے محفل کے اشتیاروں کے پیسے دیئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو اور جس نے دیگوں کے پیسے دیئے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی نراض ہو جاتا ہے اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتے ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے جب دیا نہ اس کو اس نے بجائے تعریف کرنے یہ آپ نے کیا دیئے جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی مار ڈالوں گا اللہ کے محبوب مسکرائے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا جلدی نہ کر رہ ٹھہر اور جب حضور مسکراتے تھے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ گچھے تھے نور کے یہ دانت نہیں تھے یہ گچھے تھے نور کے آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کا امام چلے جاتے شاید ایکو جائے تو کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرائے عمر جلدی نہ کر حضرت عمر خموش ہو گئے محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے حجرہ نور میں لے گئے پہلے ایک حجوریں کھلائی سرکہ کھلایا پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نہ اس سے ڈبل دیا پھر تھوڑا اور دیا پھر تھوڑا اور دیا کہنے لگا حضور بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ معل باہتا اور بھی کچھ مانگ فرمایا حضور آپ نہیں میں اٹھا سکتا بس کریں حضور نے فرمایا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ تیرا کیا خیال ہے کسی سے لڑائی نہ کرو ڈنڈا نہ اٹھاؤ اس کی رائے بدل دو ہاں اس کی رائے بدل دو اس کی رائے بدل جائے گی اس کی رائے بدل دو بدل جاتی ہے رائے جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے حضور نے رائے بدل دی اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے رائے بدل جاتی تھی رائے بدل گئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی حضور میں نے نہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں یہ دربے نہیں ہے جی دربے بہا دیئے ہیں در علیدہ ہے بے بہا علیدہ ہے شیر کی سمجھ یہ تب آئے گی در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا یہ قادیہ یاغ علیہ رحمہ کی شفاہ میں موجود ہے یہ صاحب سیدت حلبیہ نے بتفصیل لکھی ہے روایت حضور فرمانے لگے تو راضی ہوگا بددو تھا انپرد راضی ہوگیا ہے کہنے لگا جی بڑا فرمائیے جو بات تُنہیں ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دوگے میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دوگے تُرہ بڑا حاضر رہ کے میری بات سننا کہہ دوگے حضور کہہ دوں گا حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوارا ہوں جب تُو نکاح تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے جب تُو کہے گا نا کہ مابو بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے جب تُو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں سخی ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے اُس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے کرتے تو وہاں سے بات چلی آرہے ہیں نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر لائے صحابہ بیٹھے تھے حضرت عمر بھی تھے حضور انہیں باہر لائے اس صحابی کو بددو کو حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہے جو تُو نے میرے ساتھ کہے تھے اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چیرہ کھلا ہوا ہے کہنے لگا اوہ میرے معبوب کے غلاموں میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی اتنی نبی پاکی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے اتنی تیز ہے کون دیتا ہے دینے کو موچا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا کون دیتا ہے نبی کریم کہ اتنی سخاوت چلتی اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے معبوب نے ایک جملہ کہا معبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہیں بڑی گوھر کرنے والی حضور جب انہیں سمجھا لیا بات واضح کر لی تو اب معبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال یعنی میری اور اپنی امت کی مثال فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی کھلی تھی ناک سے نکل نکلی تو باہر نکل گئی بھاگ گئی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دھوڑے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی ڈنڈا مارتا تھا کوئی کسی طریقے کابو کرتا تھا لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے کابو نہیں آ رہی تھی بلکہ اور بدگتی تھی اور بھاگتی تھی یہ میرے معبوب کا فرمان ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے معبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ کیا تم نے میری اونٹنی کا آل کر دیا ہے پیچھے ہٹو حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا معبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سمالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سمالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے یہ میرے ہیں تو مجھے پتہ ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے یا اللہ مجھے ہی دے دے مجھے ہبا کر دے میں سمال لوں گا مجھے پتہ ہے میں بڑے 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 لوگ ہیں جو نہیں سمالے جا سکتے ہیں آپ یقین کریں نہیں سمالے جاتے ہیں سارے ملکے بھی کہیں تو سمالیں لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سمال لوں گا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے آق نے فرمایا کہ بکشا السلام بی بی اپنے خامن سے مطالبہ کرتی ہے کبھی گھر میں بیٹھی ہے تو مطالبہ کر رہی ہے کہتی ہے میں جتنے پیسے مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں میکے جانے کا کہتی ہوں تو گاڑی بھی دیتے ہیں آپ کانے پینے پہننے میں عام لوگوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں آپ میری بڑی توجہ کرتے ہیں لیکن ایک مجھے شکوا ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو وہ کہتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ میری انسلٹ بڑی کرتے ہیں کسی کا غصہ بھی مجھ پہ نکال